بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل کی سختی دور کرنے کا نبوی علاج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کا سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں آ کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا آپ علیہ السلام نے فہمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری یہ ضرورت پوری ہو جائے تم یدین وشفقت کیا کرو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اپنے کھانے میں اسے شریک کیا کرو اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو اسی طرح حضرت بشیر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ہمیری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا میرے والد کا کیا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے اللہ ان پر رحم فرمائے میں یہ سن کرونے لگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر میرے ساتھ پر ہاتھ پھیرا اور مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا فرمایا کیا تمہیں اس پر راضی نہیں ہو تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں اممہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دل کو نالم کرنے کے لئے جو مسکین ہیں یتیم ہیں ان کو ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا ان سے شفقت کا معاملہ کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمارے دلی کیفت میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی السلام علیکم و الحمدللہ و برکاتہ